بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو آر ویکلی مارکٹ ریویو ویڈیو پچھلے ہفتے مارکٹ نے سات سو چھالیس پوائنٹ گین کیے ہیں اور پچھلی اس سے جو پریویس ویکس تھی دو ویکس ایسی نہیں جن میں مارکٹس میں نیگٹیو ٹرین رہا تو دو ویکس کے بعد ہم نے مارکٹ میں سلائٹ پوزیٹیو ٹرینڈ دیکھا ہے اس ویک میں جو فرس دے تھا یعنی منگل والے دن مارکٹ میں ایک بہت بڑی ڈیکلائن آئی اور مارکٹ میں ایک سنگل ڈے میں ایپسلوٹ ٹام سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ بڑی ڈیکلائن کا ریکارڈ بنا لیکن اس کے بعد مارکٹ میں ایک بائنگ اپرچونٹی بھی بنی اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں ایک گریچول ویلڈ اپ بھی آیا ہے اور اس ٹائم پہ آپ کو سنسٹائز کیا گیا تھا کہ مارکٹ میں یہ جو نیگٹیوٹی بنی ہے نیگٹیو ٹرینڈ آیا ہے مارکٹ میں جو ریڈی ٹو لیورج مارکٹ پوزیشن کی ایک پوزیشن بانی تھی ایک ٹریئرز تو تھی وہ لیورج سے جو ریڈی مارکٹ میں آ رہی تھی فیچر سے ریڈی مارکٹ کی طرف اس کی وجہ سے کافی زیادہ مارکٹ میں سنٹیمنٹ ایک نیگٹیو کریئٹ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں ایک بڑی ڈپ بی آئی لیکن جیسے ہی ایئر اینڈ کا فیکٹر بیورز ختم ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مارکٹس گریجلی اب سٹیبلائز کرنا شروع کر دی ہیں تو مارکٹ میں اگر ہم والیم سائٹ پہ دیکھیں تو مارکٹ میں چھے سو اکاون میلین شیئرز کے ایورج والم رہے پچھلے ویٹ میں اور جو کہ پریسیڈنگ ویٹ میں بارہ سو باون میلین شیئرز تھے تو والیم میں ہمیں ایٹی سکھ پرسنٹ کی ڈگریز نظر آئی ہے دسمبر کے مہینے میں مارکٹ نے انیس سو پیس پوائنٹس گین کیے ہیں نومبر کے مہینے میں مارکٹ کا گین آٹھ سا چھے سو گیارہ پوائنٹس کا تھا تو یہ بھی ایک انڈیکیشن آ رہی ہے کہ مارکٹ کا جو بہت زبردست قسم کا ایک پر رن تھا وہ اب کافی حد تک اگزاست یا ختم ہونے کے قریب ہے اس کے علاوہ اگر ہم سال دو ہزار تیس میں دیکھیں تو کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس نے بائیس ہزار اکتیس پوائنٹس گین کیے ہیں اور دنیا کی بہترین مارکٹس میں اس کا شمار ہوا ہے تو موونگ آن ویڈ آر انیلیسز مارکٹ کے جو کی سپورٹ اور ریزسٹنس ریولز ہیں جس طرح کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ ڈسکاس کیا کہ دس ویکس مسلسل مارکٹ میں ایک بر رن چلا تھا اس کے بعد پچھلے دو ویکس میں ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں خاص طور پر پچھلے ویک میں ایک بڑا ڈیکلائن آیا لیکن ابھی تھوڑا سا مارکٹ میں ایک ہمیں ریکوری نظر آ رہی ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا سا مارکٹ کو ایک سسٹینبل ریکوری کی اس لیولز پر ضرورت ہے تاکہ ہم یہ اسٹیبلش کریں کہ اب یہ جو ہے پولیش ریورسل ٹرینڈ جو تھا یا ایک پوریکٹیف فیز جو ہے مارکٹ کا ختم ہو چکا ہے تو فور نیکس ویک مارکٹ کے لیے آپ نے سسٹی ون ساؤزن فائف انڈڈ کا سٹاپ لاؤ سکنا ہے اور مارکٹ جو ہیں وہ سشتی تھی تاؤزن فائف انڈر سے سشتی فور تاؤزن فائف انڈر کے لیول پر موو کر سکتی ہیں تو سشتی تھی تاؤزن فائف انڈر سے سشتی فور تاؤزن کی جو رینج ہے یہ مارکٹ کے لیے بڑی کرٹیکل ہے اگر مارکٹ ان لیولز کو بریک کر کے سسٹین کرے گی تو پھر ہی ہم مارکٹ میں ایک سسٹین اپورٹ موو دیکھ سکیں گے تو بڑا کیر ہول ہو کے ہم نے کام کرنا ہے اس جو پوائنٹ آف ہے ہمارا اس کو ہم مزید اپ ڈیٹ کریں گے دورنگ ڈا ویک اور انشاءاللہ جیسے جیسے مارکٹ کی موز بنیں گی اپنی ٹیکنیکل ریلیزز کے ذریعے ہم آپ کو مارکٹ موز سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور ایکسپٹ مارکٹ موز کا نیلیسس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر ہم فوران انویسکنٹ کورٹفوریو کی طرف یورز دیکھیں تو پچھلے ہفتے فوران کورپیٹس نے وان بائٹ سکس ملین یو کی نیٹ سیل کی ہے کچھ سلائٹ پائیں گئی ہے اوورسیز پاکستانیس کی طرف سے لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے ویک میں کمرشل بینکس میں ایک بہت بڑی سیل ہوئی ہے فوم دی فورنرز اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل کمپوسیٹ آئل ان کیس پارکٹنگ اور ایکسپلوریشن کمپنیز اور پاور سیکٹر یعنی پورا انرجی سیکٹر ٹیکسٹائل سیکٹر اور کمرشل بینک ان سب میں فورنرز نے پروفٹ سیلنگ کی ہے تو فورنرز کی طرف سے مارکٹ میں بہت اچھی سپورٹ آ رہی تھی اور ابھی اس کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایئر ان کی فیکٹر کی وجہ سے اگر فورنرز نے سیل کی ہے تو ڈیٹ اس فائن لیکن اگر فورنرز کی طرف سے اپنی فورنز کی ریپیٹرشن شروع ہونے کا ایکوئی انڈیکیشن بن رہا ہے یا سیکن کی سٹیٹسی بنی ہی کہ انہوں نے اپنے فورنٹ ایکزٹ کرنے شروع کی ہے باکستانی مارکٹ سے یہ ہماری مارکٹ کے لیے بڑا دینجرس سائن ہوگا کیونکہ کافی زیادہ سپورٹ آ رہی تھی ہمیں فورنرز کی طرف سے تو اس چیز کو بھی ہمیں نیکس ٹیک میں بڑا کلوسلی مانیٹر کرنا ہے اگر ہم لوکل انویسمنٹ پورٹ فولیو کی طرف دیکھیں تو فورنرز کی طرف سے سوری انڈیویجولز کی طرف سے بہت بڑی میں سیلنگ ایکٹیوٹی نظر آئی انڈیویجولز نے پینک میں بہت بڑی سیلز کی ہیں لیکن آپ اس باقی فگر میں دے سکتے ہیں کہ اس جتنے بھی انسٹیوشنز تھے انہوں نے مارکٹ کو سپورٹ پروائیڈ کیا ہے تو جو پچھلے ہفتے میں جو مارکٹ پر اسی سلائٹ بھی قوی دی ہے وہ بیسکلی لوکل انسٹیوشنل سپورٹ رہی جاتی تھی اور خاص طور پر انشورنس سیکٹر نے اس میں کنٹیویٹ کیا اور فور پوائٹ تو سکس ملین یو ایس ڈالرز کی انہوں نے پائنگ کی ہے اور اسی سپورٹ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں سلائٹ جو ہے ریکووری آئی اسی طریقے سے بینکس نے بھی پچھتے ہفتے مائنر پائنگ کی ہے اور مارکٹ کو دکھا سپورٹ دیا ہے اگر ہم سال دو ہزار تیس میں دیکھیں ویورس تو سال دو ہزار تیس میں سیونٹی تھی ملین یو ایس ڈالرز کی پوزیٹیو انفلوز آئے ہیں ہماری سٹاک مارکٹس میں اور یہ چھ سال پات پوزیٹیو انفلوز آئے ہیں ہماری سٹاک مارکٹس میں اس سے پہلے ہماری مارکٹس سے پیسے کا آٹ فلو ہو رہا تھا پیسہ نکر رہا تھا اور سیونٹی تھی ملین میں سے بھی ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے دو ہن سسٹی ملین پلاس کی وہ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں آئی ہے تو ہماری مارکٹس کی سسٹین پرفارمنس کیلئے بڑا ضروری ایک اچھے لیول کے فورن انفلوز ہمارے پاس کانٹینیوز کلتے رہی یعنی یہ ٹرین اگر کانٹینیو رہے گا تو ہماری مارکٹس اپر ٹریکٹری میں جائیں گی یہاں پہ اگر فورنرز کی طرف سے جو ہے آٹ فلوز شروع ہوئے تو یہ ہماری مارکٹس کو ڈاؤن سائیڈ کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اگر آپ پچھلے سال میں کمیلیٹیو بیسٹس پر دیکھیں تو فورنرز نے زیادہ تر کمرشل بینک پاور جنریشن اور آئل اینڈ گیس پارکٹنگ اور ایکسکلوریشن کمپنیز میں انویسمنٹس کی ہیں تو ویوز اگر ہم پچھلے ویک میں دیکھیں تو بیزان بینک جو بیل ایفرٹ لکی ایم سی بی انہوں انہوں نے اچھی پرفارمس دی یہ پوزیٹیو سائٹ پر ہے پی ایس او ٹی آر جی بی ایسی ایل ٹی بی ایل اور ایش بی ایل ان کی دفع سے ہمیں نیگیٹیو بائی سیکشن نظر آیا ہے تو مارکٹ کا ایک کی ٹریگر ویورز ایٹ ایس دی انفلیشن کے بڑا کیٹلیشٹ رول پلے کرے گا مارکٹ کی ڈائریکشن کے لیے تو تھوڑا سا ایک وری سم نمبر آیا ہے جو ویکلی ایس بی آئی ہے اس میں ونس اگین ہم نے دیکھا کہ فورٹی تھری پرسنٹ کا انکریز ہمیں نظر آیا ہے آن ویگ آن ویگ بیسیس پہ اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل جو ہے ویکلی انفلیشن جو ہے وہ فورٹی پلس کے لیول پہ آ رہی ہے اور یہ تھوڑا سا ڈینجرس سائن ہے مارکٹ کیلئے کیونکہ یہ ابھی تک انفلیشن جو ہے اس میں کوئی بڑی کمی ہمیں نظر نہیں آ رہی اور یہ جو چیز ہے یہ آئندہ آنے والے جو ایٹرا سیٹ کا کی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو نیگٹیو لی افیکٹ کہا سکتی ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں انفلیشن کے نمبرز پہ نظر رکھنی ہے اور اس میں اگر کوئی میجر ڈیوییشن آیا اس میں نیگٹیو ٹرینڈ آیا تو اس سے مارکٹ میں بھی بڑا نیگٹیو ٹرینڈ آ سکتا ہے نومبر کی اگر ہم انفلیشن کی فگر دیکھیں تو نومبر کے مہینے میں ٹوٹل جو ہماری انفلیشن کی اگر آپ نیشنل سی پی آئی کر دیکھیں تو جو ٹوٹی نائن پوائنٹ ٹو پرسنٹ کے لیول پہ ریکارڈ کی گئی تھی ابھی بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کا جو جنوری کا انفلیشن ہے وہ ٹوٹی ایٹ ساری جو دسمبر کا انفلیشن ہے وہ ٹوٹی ایٹ پوائنٹ سیون پرسنٹ پہ فال کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فورن انیلسٹ اور لوکل انیلسٹ دونوں کا یہ پوائنٹ فلو ہے کہ یہ جو اٹھائیس شریعت سات پرسنٹ کا لیول ہے یہ جنوری میں کم ہوکے پچیس پرسنٹ کے لیول پہ آ جنوری کا مہینہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں اگر انفلیشن کے لیول پہ کم ہوئے تو انٹرس ریٹ کٹ کی امید بہت زیادہ بڑے گی اور آبیسٹی اس سے مارکٹ میں ایک بڑا اچھا پرائس ایکشن آ سکتا ہے تو انفلیشن جو ہے آئند آنے والے مارکٹ جو ڈائریکشن ہے اس کی بڑا کی رول پلے کرے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو فورن ایکشنج ریزارفز ہیں پاکستان کے ان کا بھی ایک ریلی بہتر پر فورم کرتی ہیں تو پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ ریزارفز میں آٹھ سو پاون ملین یو ایس ڈالرز کی انفلیز ہوئی ہے ملٹی ریکل انفلوز ہیں کافی اچھا سائن ہے مارکٹ کے لیے ابھی نیکسٹ جو جنوری کا مہینہ ہے گیارہ جنوری کی جیٹ ہے اس میں آئی ایم ایف سے بھی ہمیں ساتھ سو پلس ملین یو ایس ڈالرز کی انفلوز آنے ہیں تو انفلوز ہمیں ساتھ سو پلس ملین یو ایس ڈالرز کی انفلوز آ تو یہ جو ہمارے ریزارفز ہیں سٹیٹ پینک کے پاس یہ تقریباً ایٹ کوئنٹ فائف ملین یو ایس ڈالرز کے لیول پہ آ جائیں گے تو تقریباً یہ اگر ہم چیزیں لے لیتی ہیں ہمیں ملٹی لیٹر سپورٹ مزید ملتی ہے تو یہ جو ایکسٹرنل فانانسنگ کا ایک رسک تھا کہ چھے بلین یو ایس ڈالرز کی جو نیٹ فنڈنگ گیک ہے وہ کافی حد تک کور ہو جائے گی تو اس کا آبیسٹی فورن ایکچینج بڑھنے کا یا فورن ایک ریزارفز بڑھنے کا ہماری معیشت پہ ہماری سٹاک مارکٹ پہ کافی اچھا اثر پار سکتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم پرسیم مزید فیکٹرز کو انیلائز کریں تو پچھلے دنوں ہائی لیول پوزشنز نے مارکٹ کو کافی نیگٹیوڈی افیکٹ کیا اس میں پر ڈامینٹلی جو ایرنٹ فیکٹرہ تھا ایرنٹ انسٹیٹوشنز نے اور ایون مارکٹ ریئرز نے اپنی پوزشنز کام کی تھی اور جو لیوریج مارکٹ تو ریڈی مارک مارکٹ ریشو تھی وہ کافی پار گئی تھی تو ابھی ایرنٹ اس ایکسپیکٹیڈ کہ تھوڑا سا مارکٹ سٹیبلائز ہو جائیں گی آل دو جو لیوریج کے نمبرز ہیں وہ دوبارہ پتیس ارب روپے سے بھر کے چھتیس ارب کے لیول پہ آ چکے ہیں تو ہائی لیوریج پوزشنز جیسے سے مزید پڑھیں گی تو مارکٹ کے لیے خطرہ بھی پار سکتا ہے اس کے علاوہ اکتیس دسمبر کو پیٹرول پریسز کی رویجن ہے ابھی ایکسپیکٹیشن یہی ظاہر کی جاری ہے کہ انچینٹ رہیں گی اگر اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے یا آگے چل کے جنرلی کے مہینے میں جساں کے انٹرنیشن کانفیٹس جا رہے ہیں جس میں پیٹرولن پریسز بڑھیں تو آبیسٹی یہ انفلیشن بڑھائیں گی اور انفلیشن بڑھنے سے کم ہونے کے چانس کام سے کم تر ہوں گے اسی طریقے سے جو بجدی ہے اس کی قیمتیں بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ کی پریسز بھی بات ہو رہی ہے کہ جنرلی سے بڑھیں گی تو آبی ہی پروڈکٹس ہیں ان کی اگر پریسز بڑھتی ہیں تو یہ سے انفلیشن پہ اثر پڑے گا اور انفلیشن ہماری بارسکتی ہے جس سے آبیسٹی مارکٹ پہ نیگٹیو ایمپیکٹ آ سکتا ہے تو ان چیزوں کو ہم نے نیچ ٹیپ میں کلو فی اے کلوزلی مونٹر کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ پچھلے ویکنڈ پہ ہم نے آئیل سیکٹر کا ایک سپیشنل انیلسز شیئر کیا تھا اور اس میں او جی ڈی سی پی پی آل پی ایس سو اس کے شیئ بس کیے تھے تو سرکولر ڈیٹ جو ایشیوز ہیں وہ دوبارہ سے ہائلائٹ ہو رہے ہیں پاور سیکٹر کو تقریباً چار سو ارب روپے کی پیمنٹس ریلیس ہو رہی ہیں اب گورمنٹ پاور پرانس کو بھی یہ پیمنٹس ملیں گی یہ الیکٹرک کو بھی ملیں گی تو فور تا ٹائم یہ جتی پیمنٹس ہیں یہ او بیسلی سوئی کمپنیز کو واپس ملنی ہے اور سوئی کمپنیز کے ذریعے او جی ڈی سی اور پی ٹی ل کو یہ پیمنٹس ملیں گی ان کے ڈیٹس کام ہوں گے تو او بیسلی او جی ڈی سی پی پی ایل اور ایون پی ایس اوٹ دیئے یہ کافی اچھی خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایورز ابھی کچھ انکنفرم نیوز ہے کہ جو سرکولر ڈیک کے ایکسسٹنگ لیول ہے اس کو بھی حکومت کم کرے گی اور یہ جو پلگ ان اس کے ایک سسٹم تھا کہ جو دیویڈن انہوں نے پے کرنا تھا پلگ ان پے ایک سسٹم ایک سسٹم تھا ایک اپروچ تھی جس کے یہ انہوں نے کرنا تھا کہ اس گورمنٹ نے ایک ہی گو میں کمپنیز کو پیسے دیکھے اور پھر اسے ڈیویڈن لے لینا تھا اس کی دوبارہ سے نیوز آ رہی ہے کہ وہ چیز اس کی پرابیلٹی بڑی ہے وہ چیز ہو سکتی ہے تو اگر یہ اس پہ کوئی بڑا نیوز آتا ہے اور اس پہ کوئی ڈیویلومنٹ ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہوگی اور جی ڈی سی پی ایل کے لیے اور اسینشن میں بڑا پوزیٹیو پرائس ایکشن آ سکتا ہے گیس پرائس اگری سے ایس این جی پی اور ایس ایس جی سی پی کے لیے بھی اچھی پرائس ایکشن بان سکتی ہے تو انرجی سٹاکس پر ہمیں نیشٹیو پر بھی فوکس رکھنا ہے اس کے لیے آپ سے بات کی تھی کہ جنوری کے مہینے میں جو جنرل انیکشنز ہیں جو ہمارا ڈیمسٹک پولیٹیکل سینیریو ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور انسٹیبلیٹی یہ بڑا کی فیکٹر ہوگا تو ہم نے دیکھا کہ انفیسٹرز کا اس پہ ری ایکشن بھی ہے کیسے ہی کوئی نیوز آتی ہے جس سے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی شو ہو تو اس کے بعد مارکٹ میں تو ایسا ڈاؤنٹرین آتا ہے تو اب جنرل انیکشنز میں پانچ ہفتے رہا گئے ہیں جیسے جیسے ہم جنرل انیکشنز کی طرف جائیں گے تو ہمیں مارکٹس میں کافی بڑی ولیٹیلیٹی مل سکتی ہے کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور جو کرنٹ پولیسیز ہیں ان کی کانٹمیشن جو ہے وہ انویسٹرز کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور اس پہ انویسٹرز کا کنسرن بھی ہے کہ ا اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئی یا جس طرح کی کوئی انڈکیشنز آئیں کہ انیکسٹرورمنٹ سے ہیں وہ کرنٹ ریفارمز کو پانچیز میں نہیں کریں گی جاؤں میں کچھ میجر چینجز کریں گی تو ابھی اس کا مارکٹس پہ کافی نیگٹیو ایپیکٹ آ سکتا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی جنرل ایکشنز اور یہ جو ابھی منورنگ ہو رہی ہے تو کچھ پارٹس کو ریلیف میرے ہیں یہ چیزیں مارکٹ کو ایفیکٹ کریں گی اور اسے مارکٹ میں کافی ولیٹیلیٹی بھی کل کے دن آپ کی دو سپیشل ویڈیوز ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کرنا جا رہے ہیں اس میں کیونکہ ابھی ایئرنڈ ہے اور اس میں بینکنگ سٹاکس کا مجورٹی سٹاکس کا جو ہے وہ ایرنڈ تیفورس دیسمبر ہوتا ہے تو اچھے ہائی ڈیویڈنڈ بیڈ والے بینکنگ سٹاکس کا انیلیسز آپ کے سامنے لائیں گے جن کے آپ کو تر دیسمبر ایئر اچھے ریزرٹس ایکسپیکٹید ہیں اور اچھی ڈیویڈنڈ پیارٹس بھی لیں گے تو آپ نے یہ ویڈیوز ضرور دیکھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری نیکس ویڈیو ہوگی وہ آغاستین میں کچھ پوزیٹیو ڈیویلپ ایکس ہو رہی ہیں اس میں تقریباً ایٹی جو نائنٹی پرسنٹ کیپٹل گین کا چانس پرنا ہے اس سلسلے میں بھی اپنی فائننگز ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک سپیشل ویڈیو کے ذریعے شیئر کریں گے تو کل کے دن انشاءاللہ دو سپیشل ویڈیوز ہماری چینل پہ ریلیز ہونے جا رہ نہیں ہے آپ نے ان کو لازمی دیکھنا ہے ان کو ریفر کرنا ہے اور جو آپ کو ٹاپ ٹکس جس میں بتائی رہے ہیں آپ نے اقارڈنگلی ان کو اپنے پورٹفولیو کا پارٹ بنانا ہے یورس ویڈیس نوٹ وی اینڈ آر ٹوڈیس ویڈیو آئی ڈو ہوپ کہ میں نے جو آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے یہ آپ کے لیے حیل فل ثابت ہوگی تینکیو ویڈیو ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ